اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سوائے مت کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر دیس ہوں گے تو فرینڈ ستارہ یاسین کا آج کا بھی لوگ دیکھ کے یقیناً بہت یادہ میوسی ہوئی بہت افسوس ہوا پل گسے میں تھی ستارہ یاسین اور انہوں نے جو ہے اپنے شور پہ بہت یادہ تنقید کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اپنے شور کو چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے کون کون سے مسکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم نے یہ چیز بھی شیئر کی اور جس سیدھے لفظوں میں اگر بولا چاہے تو ستارہ یاسین نے بولا کہ میں اپنی شور سے اب ڈیوورس جالبالا جو معاملہ ہے اس کی طرف میں بڑھوں گی اور اپنے شور کی بنا اپنے بچوں کو پالوں گی اپنے بچوں کی تربیت کروں گی یہ ساری چیزیں میں اکیلی رہنا سیکھ چکی ہوں کچھ اس طرح سے ستارہ یاسین بولی تھی یہاں پر انبقت جو لوگ ہیں انبقتی جو دکھاتے ہیں وہ میری اس ویڈیو سے دور رہے ہیں وہ انبقت چاہے ستارہ کے ہوں یا ساجد کے ہوں کیونکہ دیکھیں ستارہ یاسین میری بہن ہے اور میں ایک سال سے تقریبا ستارہ یاسین کے لیے کھڑا ہوں اور بھائیوں کی طرح فرض جو بھائیوں کا بنتا ہے وہ اچھے سے نباہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ستارہ یاسین کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ ستارہ یاسین نے جیسے ہی نکاح ہوا تھا ساجد کا تو ستارہ یاسین نے بولا تھا مرکہ یہی ارفات ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنی شور کی سیکنڈ وائیو کو قبول کر لوں گی مجبوراً مجھے ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو اب آپ کہہ رہیے کہ مجھے نہیں ضرورت ساجد کی یا میرے بچوں کو ساجد کی نہیں ضرورت کیوں کیونکہ آپ اپنا کمانے لگ شکی ہیں آپ کے پاس اپنی ہی اتنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی پروش کر سکتے ہیں آپ کو ساجد کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی دیکھیں ساجد کی جہاں تک بات رہی یہ بات ایک الگ ہے کہ کوسر آئی گھر پر بات کر دیا میری بہن ستارہ کا مطلب کہ ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کوسر نے ظلم کیا ستارہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں درست ہیں یہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن اس کو ایک سیڑھ بھی رکھیں ہم بات کرتے ہیں ساجد کی دیکھیں ساجد نے شادی جیس طرح سے مردی کی اچھا کیا برا کیا ٹھیک ہے نا اس نے دوسری شادی کر دی اور اسلام ہی یہ ہے کہ آپ ایک شادی کریں دوسری شادی کر سکتے ہیں تیسری کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے نا وہ آپس میں بیووں کے آپس میں عدل جو ہے نا وہ کر سکیں آپ انصاف دونوں کو برابر کی حقوق دے سکیں تو ساجد کا کام ابھی ساجد کے لیے مین معاملہ یہ ہے مین مدوس کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں کو برابر کی حقوق دے ٹھیک ہے نا اب ساجد کو ہے کہ وہ دونوں کو برابر کا رکھنا چاہیے اب کچھ ٹائم جو ہے وہ ان کو بھی دینا چاہیے جتنا حق ساجد کو پر ستارہ میری بہن کا ہے اتنا ہی حق کوسر کا بھی ہے ٹھیک ہے نا کوسر کا بھی اتنا حق ہے جتنا ستارہ کا ہے اب کابی لوگ بولیں گے ستارہ کے ہیں بچے ہیں دیکھیں جہاں سجد کو یادہ ضروریات محسوس ہوتی ہے اپنی وائف کے پاس تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا سجد کا حق ہے اگر یادہ ضروریات جو ہیں وہ سجد کو ہماری بہن سسٹر اس کے سجد کے پاس ہے تو ان کو یادہ ٹام سجد کے پاس دینا چاہیے مطلب کی کسی طرح سے ان کو بھی تکلیف میں نہیں رکھنا چاہیے ان کو جب اپنی شور کی ضرورت ہو تو ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور اس چیز سے میرے کیا میں سجد کو جو ہے نا وہ نہیں بولنا چاہیے یہ ہمارے جو ہے نا اسلامی یہ چیز ہے کہ برابر کے حقوق ہاں اس چیز کا ایک چیز ہے بجائے آپ طلاق کی طرف جانے کے بجائے آپ الہدگی جو ہے وہ اتیار کرنے کے کیونکہ کافی لوگ جو سپورٹر بھی ہیں معذرت کے ساتھ شیطانوں کا کام ہوتا ہے میاں بی بی کے درمیان اس طرح کے تعلقات کو ختم کرانے والی بات کرنے والے کو شیطان بولتے ہیں یہ شیطانوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کوشش کریں جتنے بھی سپورٹر ہیں کمنٹ شرکشن میں در ادھر جو ہے پلیز ایسا نہیں بولا کریں کہ آپ الہدگی یوز کر لیں آپ مطلب کہ ساجد کو چھوڑ دیں ایسا بالکل خدارہ نہیں آپ یہ باتیں کیا کریں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ماں باپ بچوں کو باپ سے جدا آپ نہ کریں آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ساجد کی ضرورت ہے اور ساجد پنجاب جلا جاتا ہے تو مجھے ضرورت پڑے گی تو کس طرح سے کیا ہوگا تو آپ ایک ہی گھر میں آپ کو دونوں کو رکھ سکتے ہیں لوگ رکھتے بھی ہیں ٹھیک ہے نا ارمان ملک کو دیکھیں باقی لوگوں کو دیکھ لیں ارمان ملک کو نہ بھی دیکھیں ایک ہی چھت کے نیچے رکھتے ہیں آپ الگ سے ایک روم بنا لیں کچن ویسے بھی ہر گھر میں جو انہوں نے بڑا گھر لیا دو تین کچن ہے میرے کیال میں ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہے کہ آپ ان کو ایک کچن دینے وہ الگ پکائے الگ کھائے ساری چیزیں الگ ہونا چاہیے روم الگ الگ ہونا چاہیے مطلب کہ وہ رہ سکتے ہیں اگر ہاں بھی ایک ہی گھر میں ستارہ کا گھر ہے تو وہ کیوں رہے اگر ایسا ہے تو وہ ساتھ پڑوس میں ساتھ ہی جو اینا وہ دوسرا ایک گھر چھوٹا سا لے دیں وہ ستارہ کے دے دیں مطلب کہ وہ سبزی لینے جاتا ہے جب ضرورت سے ستارہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں سبزی لینے جاؤں میں چیزیں لینے جاؤں تو لوگ دیکھیں وہ کیا بولے گی مطلب کہ مرد نہیں ہے یہ خود ساری چیزیں کر رہی ہیں واقعی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تو ستارہ کو یہ ہے کہ ساتھ ہی گھر لے لیں سبزی ہے کچھ بھی ہے جب کی ضرورت ہے وہ ادھر چلا جائے گا ادھر چلا آئے گا یہ پنجاب اور ایک اس کی ساجد کی ٹانگ پنجاب میں اور دوسری سندھ میں مطلب کہ کراچی میں تو یہ تو واقعی دونوں آہ وائفوں کے اوپر ظلم ہیں ساجد کو کچھ ایسا مطلب کے آسٹر بنانا چاہیے کہ دونوں کو آہ دونوں کے جب آپ کو ضرورت محسوس ہو دونوں کو آپ یہ ٹائم جو ہے نا ان پر جو مطلب کیوں ان کے آپ کام آ سکے باقی ستارہ سٹر کا لینے کا معاملہ ہے تو دیکھیں جس کے پچاس ہزار ایڈننگ ہوتی ہے وہ بھی گھر میں نکرانی رکھتے ہیں آج تو وہ جو بریا نے بھی آپ کو پیش کر دی ہے کہ اگر آپ کو ہیلپر کی ضرورت ہو تو نکرانی کی ضرورت ہو تو آپ رکھ سکتی ہیں مطلب کی شیئردم co جوب کرنے کے لیے تیار ہے جو بریا جو ہے اگر اس کو نہیں رکھتی تو کوئی بھی آپ نکرانی رکھ سکتی ہیں آپ کو پچاس ہزار والے لوگ رکھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سے دسلاک میانے میں رکھتے ہیں آپ ایک نکرانی بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک چیزیں چل سکتی ہیں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جتنا کا بنا کے اپنے شور سے الیتگی یوز کریں میں اس چیز کے کبھی بھی حق میں نہیں ہو رہا ہوں گا کہ ستارہ اپنے شور سے الیتگی اختیار کرے آپ لوگوں نے کمنسٹر ایکشن میں رکھنا ہے بات کرنی ہے مجھے بتانا ہے اپنی رہ دینا ہے کیا ستارہ کو اپنے شور سے الیتگی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میرا یہی ماننا ہے کہ کوسٹر کو بھی کراچی میں شفت کریں اسی گھر میں شفت ہو جاتی ہے تو سب سے زبردست ہے اس گھر میں اگر کوسٹر کی جگہ نہیں ہے تو ساتھ کسی مطلب کے قرائے کا جس طرح سے وہ کر لے کے بیٹھ رہے ہیں تو بہت سارے مل جاتے ہیں ساتھ نہیں ملے گا چار گھر چھوڑ کے دس گھر چھوڑ کے ساتھ ہی کوئی اور مکان لے لیں جس میں کہا ہے کہ ساتھ دونوں کو جو ہے نا دونوں کے ضروریات کے مطابق وہ ان کو بھی ٹائم دے سکے ان کو بھی دے سکے یہ میرا ایڈیا کیسے لگا ہے کہ میں شکشن میں بتانا ہے برہ میربانی انبھکتی آپ لوگوں نے نہیں دکھانا ستارہ کی آپ فین ہو تو بولو گیا ستارہ کو آپ نے ایسا کیوں بول دیا ساجت کو ساجت کو ایسا کیوں بول دیا ستارہ میری بہن ہے میں نے اس کو بہن بولا اور بھائیوں کی طرح انچالا شانہ بہ شانہ میں ستارہ سسٹر کے ساتھ کڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور جو ایٹر کوئی بھی اگر اس کے اوپر امل اٹھائے گا میں ہاتھ کٹوں گا جو ہاتھ اٹھائے گا میں بازو کٹوں گا میں ستارہ سسٹر اپنی بہنگ کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا لیکن جہاں پہ جو تھوڑی سی وہ گسے میں آکے کچھ باتیں کر بھی جاتی ہیں تو ان کو بھی سمجھانا بھائیوں کی طرح ہمارا حق بنتا ہے باقی آپ لوگوں نے رہے اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھنا ہے انشاءاللہ ملے گئے نیکس ویڈیو میں اور باقی اپنا کیا رکھیں اپنے بچوں کا کیا رکھیں آپ کو بتا ہے موسم چینج ہو رہے ہیں آٹھ کے بچوں میں آپ کو بہت زیادہ ہر گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں بکار گلہ خراب سر میں درد موشن خواہ طور پر الٹیاں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہر گھر میں دیکھو مریض پڑھا ہے تو آپ کے بھی مطلب کی اس طرح سے ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو باقی یہ ہے کہ اپنا کیا رکھیں اپنے بچوں کا کیا رکھیں تھنڈی چیزوں سے پریز کریں تھنڈے پانی سے پریز کریں چاوال بغیرہ بیرت کی چیزوں سے تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں لیکن اپنا کیا رکھیں اپنے بچوں کا کیا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کچھ رکھیں ہمارے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ ملے کے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ